محمد اکبر صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتحان شرمتین اس مسئلے کے بارے میں اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو تھپڑ مارا یا مزاک اڑایا یا جس سے اس کی دل آزاری ہوئی تو کیا بدلے میں اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں یا اس کا بھی اسی انداز میں مزاک اڑا سکتے ہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو مہترم اولاً یہ بات ذہن نشین رہے کہ شریع سزاؤں قصاص حدود تعذیرات کو نافذ کرنے کا حق صرف حاکم اسلام یا اس کے نائب کو ہے ان کے علاوہ کسی کو ان سزاؤں کے نافذ کرنے کا اختیار نہیں ثانیاً جے کہ کسی مسلمان کو نہ حق تھپڑ مارنا یا اس کا مزاک اڑا کر اس کی دل آزاری کرنا ناجائز و حرام اور گناہ کا کام ہے قرآن و حدیث میں مسلمان کو نہ حق عضیت دینے والے کے متعلق سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں لیکن شریعت نے اس میں کوئی قصاص مقرر نہیں فرمایا بلکہ علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ ان چیزوں میں کوئی قصاص نہیں ہے لہذا پوچھی کہ اس صورت میں حق میں شرع یہ ہے کہ جس شخص نے بھی کسی مسلمان کو نہ حق تھپڑ مار کر اسے تکلیف پہنچائی یا اس کا مزاک اڑا کر اسے قلبی رن پہنچایا وہ گناہگار اور حق العبد میں گرفتار ہوا اس پر لازم ہے کہ اپنے اس جرم سے اللہ کریم کے حضور معافی مانگے اور اس مسلمان سے بھی اپنا قصور معاف کروائے فتاوہ رزویہ میں ہے کہ بہتان اٹھانا ناجائز طور پر آبرو لینا جال فریبی دگا یہ سب باتیں گناہ ہیں خواہ اپنی عورت کے ساتھ ہوں خواہ کسی کے ساتھ اور ان گناہوں کے لئے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ان میں سزا تازیر ہے جس کا اختیار حاکم شرع کو ہے حدود و قیاس اور تازیرات کا اختیار غیر سلطان کو نہیں اس کے متعلق امام آل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدود و تعذیر و قصاص جس کا اختیار غیر سلطان کو نہیں تھپڑ مکم وغیرہ مارنے میں کوئی قصاص نہیں اس کے متعلق در مختار میں منقول ہے کہ تھپڑ مارنے مکم مارنے یا دھکہ دینے میں قصاص نہیں اسی کے تحت رد المحتار میں تحتاوی سے منقول ہے تینوں ہاتھ سے مارنے کی طرف راجے ہیں اور مصنف نے جو ذکر کیا اس میں قصاص نہیں تو یہ ثبوت تعذیر کے منافی نہیں بارے شریعت میں ہے کہ تھپڑ مارا یا گھوسہ مارا یا دبوچہ تو ان کا قصاص نہیں صدر شریعہ مفتی امجد علی آزمی فرماتے ہیں جو شخص مسلمان کو کسی فعل یا گول سے عذیت پہنچائے اگرچہ آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے وہ مستحق کے تعذیر ہے امام آل سنت اشاہ امام احمد رضا خرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاء مسلم بے وجہ شریع حرام قطعہ جو لوگ وہ لوگ جو اماندار مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیتے ہیں بے شک انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے ذمہ لے لیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آزا مسلمان فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی بلاخر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا فتاوہ رزویہ جل چوبیسویں صفحہ نمبر چار سو چھبیس فتاوہ رزویہ میں ہے حق العبد ہر وہ مطالبہ مالی ہے کہ شرن اس کے ذمہ کسی کے لیے ثابت ہو اور ہر وہ نقصان و آزار جو بے اجازت شریع کسی قول فعل ترک سے کسی کے دین عبرو جان جس مال یا صرف قلب کو پہنچا جائے تو یہ دو قسمیں ہوئیں اور حقوق اللہ تعالیٰ میں بھی اللہ رب زلجلال نے اپنے دار العدل کا جہیزہ اب ترکھا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے معاف نہ ہوگا مسلمان کی دل آزاری کرنے والے کے متعلق امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرعن وہ مرتقب گناہ ہوا اور نہ صرف حق کے اللہ بلکہ حق العبد میں بھی مبتلا اس پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور زید سے اپنا کسور معاف کروائے فتاوہ رزویہ جلد چوبیس میں صفہ نمبر تین سو سنتی اللہ اعلم اعزب جل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم